اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج ہم انگلیش کا پیج نمبر سکس ریڈاؤٹ کریں گے لیسن نمبر ون کا دیکھیں گے اس میں انہوں نے ہمیں کیا ایکٹیویٹی دی ہوئی ہے سب سے پہلے ہم یہاں پہ اوپر سٹیٹمنٹ پڑھیں گے انہوں نے کیا کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ان کو آنسر کریں اور آنسر کو یہ جو لائنز دی ہوئی ہیں ان پہ ہم نے رائٹ کرنا ہے کہ جو اس کا آنسر ہوگا تو ایک ایک کر کے ہم یہ قویسٹن ریڈ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کے آنسر دیتے ہیں آپ لوگوں نے اس کو دھیان سے کرنا ہے چلیں پہلا ہمارا جو ہے قویسٹن which letter comes after a after کا مطلب ہوتا ہے بعد میں تو which letter comes after a a کے بعد کون سا لائٹر آتا ہے آپ لوگوں کو اچھی طرح سے alphabets آتے ہیں a b c آتی ہے تو آپ لوگوں نے ریڈ کر کے دیکھنا ہے کہ a کے بعد کون سا لائٹر آتا ہے تو وہ آپ نے ادھر دیکھنا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں a b تو b a کے بعد آتا ہے تو یہاں پہ ہم نے کیا لکھنا ہے b next ہمارا ہے second which letter comes after j next پھر after انہوں نے ہمیں کہا ہے تو پھر یہاں پہ آئے گا j کے بعد کیا آتا ہے تو a b c d e f g h i j k تو یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے k j کے بعد کیا آتا ہے k بالکل اسی طرح سے آپ لوگوں نے اس کو solve کرنا ہے next ہے which letter comes before n یہاں پہ اوپر ہم نے دیکھا تھا ہم نے نے after کہا تھا لیکن یہاں پہ ہم نے کیا کہا ہے before before کا مطلب ہوتا ہے پہلے تو یہاں پہ ہم نے جو n سے پہلے letter آتا ہے اس کو ہم نے ادھر ریروڈ کرنا ہے تو پھر ہم alphabet جو ہماری a b c اس کو ہم ریروڈ کر کے دیکھیں گے a b c d e f g h i j k l m n m n n سے پہلے کیا آیا m تو یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے m next ہمارا ہے which letter comes before q q سے پہلے کون سا letter آتا ہے m n تو ہم نے کر لیا m n آگے o p q تو q سے پہلے کیا آیا p یہاں پہ ہم p لکھیں گے سیم اسی طرح سے آپ لوگوں نے اس کو solve کرنا ہے next ہے which letter comes between h and j یہ پہلے انہوں نے ہمیں after کہا تھا پھر انہوں نے ہمیں before کہا اب انہوں نے کہا ہے between between کا مطلب ہوتا ہے درمیان تو جو letter h اور j کے درمیان میں آتا ہے ہم نے وہ ادھر ریروڈ کرنا ہے تو ہم پھر a b c d e f g h i j h اور j کے درمیان میں کیا آیا i تو یہاں پہ ہم نے i لگ دیا next بہت easy question ہے یہ آپ سب کو پتا ہوگا which is the last letter of the alphabet alphabet کا last letter کیا ہوتا ہے a b c میں سب سے last letter جو ہے وہ کیا ہوتا ہے آپ سب کو پتا ہے z z تو یہ ہم نے آج اپنا page number six کیا ہے complete آپ لوگوں نے سیم اسی طرح سے اس کو کرنا ہے solve thank you so much h سب کو پتا ہے ہیں موسیقی